یو پی کے مظفر نگر میں مسلم سمودائے کے بچے کو ان چھاتروں سے پٹوانے کے معاملے میں سچا بیواغ نے اسکول کی مانتہ رد کرنے کا نوٹ اشاری کیا ہے رویویار کو سچا بیواغ کی ٹیم نے پھر سے خوبہ پرگاؤں کا دورہ کیا اور نیہا پبلکی سکول کی گہنتہ سے جانچ کی ٹیم نے اپنی جانچ میں پایا ہے کہ اسکول مانتہ کی شرطوں کو پورا نہیں کر پایا ہے اس کے بعد اسکول کا سنچالن کرنے والی ترپتہ تیاغی کو نوٹیس جاری کر جواب مانگا گیا ہے بیتک سچا دکاری کا کہنا ہے کہ سنتوش جنگ جواب نہ ملنے کے بعد اسکول کی مانتہ رد کر دی جائے گی اس سے پہلے سچا بیواغ سکول سے سمبند تمام دستاویزوں کو اپنے کب سے ملے چکا ہے بیتی چوبیس آگست کو نیہا پبلک اسکول میں سنچالی کا ترپتہ تیاغی نے ایک مسلمان چھاتر کو دوسرے چھاتروں سے پٹویا تھا اور مسلمان مہلاؤں کو لے کا ٹپڑی کی تھی اس معاملے میں ان پر ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے شنیوار کو بھارتی کسان یونین کے ادھے چودری نریش ٹکیت نے پیڑت بچے کو ایک انہ بچے سے گلے ملوا کر پورے معاملے میں ایک بار پھر سے سمجھوتے کی کوشش کی تھی لیکن رویوار کو بچے کے پتا ارشاد اور دادا حاکم علی نے اس سمجھوتے کو درکنار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کیول گاؤں سماج میں آپسی بھائیچارے کو لے کر سمجھوتا کیا تھا بچے کی پٹائی کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گاؤں میں پولیس بلتائنات ہے پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں نیائے سنگت کاروائی ہو اسی بیچ بچے کو میرت میں رشتے دار کے گھر بھیج دیا گیا ہے ارشاد نے کہا میرا بچہ بہت ڈرا ہوا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے تین دن سے وہ میرے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر رات گتار رہا ہے میری بھی آنکھ نہیں لگ رہی ہے پورا پریوار پریشان ہے بچے کو ایک دشتدار کے پاس میرت بھی جا گیا ہے تاکہ اسے ڈاکٹر کو دکھائے جا سکے ارشاد کے پتا حاکم علی دباؤ اور دھمکی دے جانے کا عاروب لگاتے ہوئے کہتے ہیں ہم پر دباؤ ڈالا گیا لیکن میں نے کہا کہ دباؤ میں نہیں آئیں گے ہمیں دھمکی دی گئی میرے ہی گھر میں آ کر بھاری لوگوں نے دھمکی دی فیصلے کے لیے ناحق دباؤ بنایا گیا لیکن ہم دباؤ میں نہیں چکیں گے گاؤ میں پیڑت پریوار کے گھر اور سکول پر پولیس پل تینات ہے نفیر سحمت دستگلائیب نیوز دستگلائیب نیوز